مکرم منتری بھجر لال شرمہ کا 84 دورہ ویدانسوا شیطر میں آدیواسی پریوار کی بیچ رہے بھجر لال شرمہ شنکر لال کے گھر جا کر کھارٹ پر بیٹھ کر چائی پی اور بچوں کو چوکلیٹ بھی باتی گئی بی جی پی پردیشہ ادھاک شمدن راٹھا اور سانسد سی کی ٹوشی بھی اس ترمیان موجود رہے ادھاپور کنہیہ لال حتیقان کو لے کر سپریم کورٹ سے بڑی خبر ہے جہاں آروپی کو زمانت دینے کے راجستان ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنواتی دی گئی ہے کنہیہ لال کے بیٹے یش تیلی کی آجکہ پر سپریم کورٹ نے جاری کیا ہے نوٹس نائیہ اور آروپی محمد زاوید کو نوٹس جاری کیا گیا ہے جھوٹپور سے جانکار ہی ہے انیتا چودری ہتیاکان ماملہ گلام الدین کو لے کر پولیس نے کئی جگہوں سے موقع معاینہ کروایا ہے پولیس گلام الدین کو الگ الگ ستانوں پر لے جا کر ساکشہ جھٹا رہی ہے پچھلے تین دن سے آروپی گلام الدین سے پولیس پوچھتاش کر رہی ہے اور کوہ میں سی ایم بھجل لال شرما کی چنواتی صبح پندال میں ساڑھے چار ہزار کورٹیاں لگائی گئی تھی وہیں تین بھی اتنی تھی کہ کورسیاں نہیں ملنی بیٹھنے کے لیے وہیں بھاجپا نیتاؤں نے بیوستاؤں کو سمالتے ہوئے کورسیوں کو پیچھے کر کارکرتاؤں کو زمین پر بٹھایا دیا وہیں تین گنے سے زیادہ کارکرتا پانڈال کے باہر دیکھے صبح کے بعد میری جیسا نظارہ بھی دکھائی دیا وہیں پانڈال میں نیتاؤں اور مہاپروشوں کے پوسٹر بھی کارکرتا اپنے ساتھ لے گئے دھولپور کی رامساگر باندھ کے پاس اس تیت گاؤں میں مکان کی آنگن میں مگرمچ کو دیکھ کر گاؤں میں ہڑ کم مچ گیا ہے وہیں موقع پر پہنچی ون ویباک کی ٹیم نے ایک گھنٹے کی مشرقت کے بعد مگرمچ کا ریسکو کیا ساتھی ون ویباک کی ٹیم نے مگرمچ کو وشین گر وابا مندر کے پاس تالا میں چھوڑ دیا مہاملہ دھولپور جلے کے باڑی اکھنڈ کے کوئلا گاؤں کا ہے البر کے راجگڑ میں سکول جیپ کے نیچے آ جانے سے دس ورشی بچی کی موت ہو گئی ہے سوچنا پر ٹہلا پولیس موقع پر پہنچی اور بچی کے پریجن اور گرامیڈ شب کو سڑک پر رکھ کر ویدھیالے کے سنساپک کو موقع پر بلانے کے لیے اڑے ہوئے ہیں ٹہلا نایاب تحصیل دار شرد راٹھیا موقع پر پہنچ کر پریجنوں سے سمجھائش کی پریاس کیے جا رہے ہیں وہیں بچی کے دادا نے بتایا کہ گاڑی کے چالک کو لے کر بار بار ویدھیالے پروندھن کو عبقت کروا دیا گیا تھا لیکن انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا گولا گاباس آئی پی ایس اسکول میں چوتھی کلاس میں پڑتی تھی وہ تین بدے اسکول سے اسی گاڑی میں آ رہی تھی اسی گاڑی کے ڈرائیور نے اس کو اتار کے اور بیک لے کے ڈرائیور پھئیے سے پھوٹ دیا ڈرائیور نے اسکول گولا گاباس میں چاہر میں پڑتی تھی اس کا نام نیدی تھا اس کے باپ کا نام مکاس تھا اور میری پوتی تھی میرا نام لادلی شند کوشک ہے اور وہ گاڑی میں روز صبح آتی تھی شام کو جاتی تھی چار بچے جاتے تھے میرے چار پوتے جاتے تھے دو کو اتار دیا اور اس کو اتار کر کے بیک لے کے اور ٹائر سے پھوٹ دیا گولا گا با رکشہ کی بکشک بڑھیں گے تو کون سے بچے بیدہ لے کے لیے پڑھنے جائیں گے ایسے وہاں لوگ بیٹھ کر کے جائیں گے اس لئے پرساسن کو یہ دیکھنا چاہیے جگہ لے کے اندر جو وہاں چلا رہے ہیں ان درائیوروں کی بجانچوں ان کا وہ صحیح طریقے سے ٹرینڈ ہے یا نہیں ہے اس آئے دن بچے ماریں گے جس طرح تو ایک بچانی درس بچے بڑھیں گے جتنے بیٹھے وہ سم بڑھیں گے اس لئے پرساسن کو ترنت ایکسن لےنا چاہیے انہی تا یہ اگر آندولن ہو سکتا ہے یہ آندولن ہو سکتا ہے رامسن کوشک پتر شریبادی پرسات کوشک سیوہ پرتکہ بابا چھوٹا اور سیوہ نیوڑت پردانا چاری پرساسن کو ترنت ایکسن لےنا چاہیے انیتہیس کا پرینام پھر ہم آگے جائے کے روڈ رکھیں گے گولا کا باس بیکہ نیر میں ہردہ روک پر راجستان سی ایس آئی کانفرنس دو ہزار چوبیس چل رہی ہے جس میں دوسرے دن کئی ستر آئیوجد کیے گئے جس میں ایک مہتبور بات دی ہے نکل کر سامنے آئی ہے کہ جین سیکوینسنگ سے آنے والے دس پندرہ برشوں میں کون سا روک ہوگا اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے ڈاکٹر دیویندر اکروال نے بتایا کہ جین سیکوینسنگ سے انسان کی جن پتری بن سکتی ہے جس سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون سی عمر میں کون سا روک ہونے والا ہے تو جو ایسے مریض ہیں جنہوں نے بائی پاس سیدری کرائی ہے یا انجو پلاسکی کرائی ہے یا ہارٹ کا کوئی ویان کو اپریشن کرائی ہے کچھ بھی کرائی ہے اوپناٹ سیدری کرائی ہے تو جو ڈاکٹر نے آپ کو سلا دی ہے آپ نورمل زندگی جیو لیکن کھان بھی ان کا ڈھیان کر دوائیاں ٹائنگ سے لوگ اور ڈاکٹر کو نیمی نک سے دکھاتے رہو ہوتا کیا ہے کچھ جنہوں بعد مریضی بھول جاتا ہے اس کا ہارٹ کا آپریشن ہوگا ہے اس سے کیا نقصان ہوتا ہے وہ کبھی کبھی دوائیاں مس کرنے لگتا ہے پھر وہ ڈاکٹر میں باز میں جاتا ہے پھر وہ کھان پین میں گھڑا کرتا ہے اگر وہ ایسا کرے گا تو واپس کچھ سال بعد اس کے لئے بیماری تو بارا ہو جاتا ہے کیونکہ ہارٹ کے بیماری اگر آپ جیوان شیلی نہیں بند ہوگے تو سودھار نہیں آنا گا تو آج بل جیسا کی ڈاکٹر لیہار نے اپنے ویہکھان میں بتایا کہ جین سیکوینسی سیکوینسنگ جینس میں ہم پہلے ہی پتا لگا سکتے ہیں ایک جنم پتری بن سکتی ہے ایک انسان کی کہ اس کو کون سی بیماری کس کور میں ہونے والی ہے تو اس کی روک تھان کے لئے جو رسک فیکٹرز ہیں جین سیکوینسی میں پتا چل جائے گا کہ بیماری ہونے والی ہے اس کی رسک فیکٹر جو ہیں اس کو ہم کھان پان سے اپنی جیونسیلی سے اس کو کم کر لیں گے جس سے کہ جو بیماری جس عمر میں ہونے والی ہے اس سے پندرہ بھی سال کو پوسپونڈ ہو سکتی ہے تو یہ جو نئی رسک سہی ہے جینس کی وہ اس کو چیک کروا کے ہم اپنی بیماری کو بچاؤں بوندی میں جلا اس طریقے منتھن شیور کا کلیکٹر سبھاگار میں آئوجن ہوا دھرتی بابا دنجراتی گرام اتکرش ابیان کے تحت شیور آئوجن ہوا اس ابیان میں جلی کے دو سو پیسٹھ گاؤں شرامل ہوئے جلا کلیکٹر اکشے گودارا نے سممندد ویباگوں کے عدکاریوں سے باتچیت کر کہا کہ کندر اور راجے سرکار کی ویبھرن لوگ کلیان کاری اوچناؤں سے چوڑ کر ان کا لاب دلوانا ہے دھرتی آبا دنجراتی گرام اتکرش ابیان دنجراتی سمودائی کے سممگر ویکاس میں میل کا پتھر ثابت ہوگا جاپور سے جانکاری ہے جہاں پر رالسا کی راجستریے کھیلکون پرتیوگتا کا پروسکار ویترن اور سمہاپن سمہارو راجستان انٹرنیشنال سینٹر میں آہوجت ہو رہا ہے سمہاپن سمہارو مکھیر نیادیش ایم ایم شریواستف ویسی کے زریعے ہو رہے بچوں سے روبرو جسٹس پنکج بھنڈاری جسٹس اندرجیس سنگھ جسٹس اونیش جھنگان سمیت جسٹس کل دیپ ماثر موجود ہے وہی پر ایس ایم ایس اسٹیڈیو میں آہوجت ہوئی ویشیش یوگے جن بچوں کی کھیلکون پرتیوگتا ردیش بھرمی سے نو کھیلوں کے لیے کل ایک سو پچیس ویشیش سکشب بچوں نے شرکت کی خبر ہے بوندی سے جہاں نینوہ میں راجست ویواغ کی بڑی کاروائی دیکھنے کو ملی ہے مرت ویقتی کے خلاف ہی کرڈالی کاروائی سرکاری زمین سے بے دخلی کرنے سے جڑائی پورا ماملہ ہے دوہزار سولہ میں ہو گئی تھی رگونات پورا نوازی اندرجیت کی مرتیو تیسلدار نے مانا ماملے کو گمبھیر کہا ماملے کی جانچ کروائی جائے گی بوندی سے یہ جانکاری دے رہی ہیں جہاں نینوہ میں راجست ویواغ کی بڑی لاپرباہی دیکھنے کو ملی ہے مرت ویقتی کے خلاف ہی کاروائی کارڈالی ہے اور بیکہ نیر میں ہردے روک پر راجستان سی ایس آئی کانفرنس دوہزار چوبیس چل رہی ہے جس میں دوسرے دن کئی سطر آئیوجد کیے گئے جس میں ایک مہتب پور بات یہ نکل کر سامنے آئے کہ جین سیکونسنگ سے آنے والے دس پندرہ ورشوں میں کون سا روک ہوگا اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے ڈاکٹر دیویندر اگروال نے بتایا کہ جین سیکونسنگ سے انسان کی جن پتری بن سکتی ہے جس سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون سی عمر میں کون سا روک ہونے والا ہے ایسے مریض ہیں جنہوں نے بائپاس صدری کرائی ہے یا انجو پلاسٹی کرائی ہے یا ہارٹ کا کوئی بیان پاپریشن کرائی ہے جو داکٹر نے آپ کو صلاح دی ہے آپ کو نورمل زندگی جیو لیکن کھان پین کا ڈھیان کو دوائیں دوائیں ٹائم سے لوگ اور ڈاکٹر کو نیمی مکھ سے دکھاتے رہے ہوتا کیا ہے کہ کچھ جنہوں بعد مریضی بھول جاتا ہے اس کا ہارٹ کا آپریشن ہوگا ہے اس سے کیا مقصان ہوتا ہے وہ کبھی کبھی دوائیں مکھنے لگتا ہے پھر وہ ڈاکٹر کے بعد مجاتا ہے پھر وہ کھان پین مکھنے لگتا ہے اگر وہ ایسا کرے گا تو واپس کچھ سال بعد اس کو یہ بیماری توبارہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہارٹ کی بیماری اگر آپ جیون شہری نہیں بات دوگے تو صدار نہیں آنا گا تو آج کل جیسا کی ڈاکٹر لیہان نے اپنے ویہ کھان میں بتایا کہ جین سیکوینسی سیکوینسنگ جینس میں ہم پہلے ہی پتا لگا سکتے ہیں ایک جنم پتری بن سکتی ہے ایک انسان کی کہ اس کو کون سی بیماری رسک پور میں ہونے والی ہے تو اس کی روک تھان کے لیے جو رسک فیکٹرز ہیں جین سیکوینسی میں یہ پتا چل جائے گا کہ بیماری ہونے والی ہے اس کی رسک فیکٹرز جو ہیں اس کو ہم کھان پان سے اپنی جیون شہری سے اس کو کم کر لیں گے جس سے کہ جو بیماری جس عمر میں ہونے والی ہے اس سے پندرہ تیس سال کو پوچپونڈ ہو سکتی ہے تو یہ ایک جو نئی رسکٹ ہے جینس کی وہ اس کو چیک کروا کے بھرتپور کے بیانہ ویدھائک ڈاکٹر ریتو بناوت نے 132 کے وی جی ایسے سے نیمار کارے کا ڈیریکشن کیا نیمار کارے کی دھیمی گتی کو دیکھ کر ویدھائک نے ناراض کی جتائے ویدھائک نے ڈسکام پر ٹرانس میشن بھیبا کے ایس آئی ایم ایم سنگھ سے بات کر کے نیمار کارے جلد پورا کرنے کے نردیش دیئے ہیں ساتھی ایس آئی نے ٹھیکیدار کو نردیش دے کر جلد کام پورا کروانے کا بھروسہ ڈلایا ہے وہیں 132 کے وی جی ایسے سے کا نیمار کارے قریب 24 کروڑ کی لاغت سے کروایا جا رہا ہے جودپور کی رینڈ سائیکلونر ٹیم کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے جہاں پولیس نے تین چلوں میں وانچھ چل رہے اپرادی کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق آروپی اب تک ستائیس اپرادہ میں شامل رہا ہے جس پر جیسل میر میں پچیس ہزار روپے کا انام گھوشت کیا ہوا تھا آپ کو بتا دے کہ یہ ہے کاربائی آپریشن پیراڈاکس کے تحت کی گئی ہے جس کے تحت لمبے سمیسی فرار اپرادیوں پر نکل کسی جا رہی ہے بتا دے کہ سائیکلونر ٹیم کو لے کر جودپور رینڈ کی آئی جی وکاس کمار کی محنت اور ان کی دور درشتہ ہے سائیکلونر ٹیم کو اپرادیوں کی کمار توڑنے کے اپنے سلسلے میں ایک اور تابردوڑ سلسلے میں ایک اور بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے ایک بڑی اپلپزی ارجیت کی ہے ٹیم نے جب گراب کے دان سنگھ پتر پابودان سنگھ کو پانچ سال کی فراری کاٹنے کے بعد دھرد بوچنے میں سیکلونر ٹیم کو سفلتہ ملی ہے یہ اپرادی دان سنگھ پتر پابودان سنگھ گراب کا رہنے والا ہے دوزار تین میں اس کی اپرادی پشٹ بھوئی کا کاریس شروع ہوا تھا اپرادیوں کی دنیا میں ایک کودہ جرائم پیشے میں کودہ اور دوزار انیس تک لگتار ستائیس اپراد کیے اور انیس میں جیل سے جمانت پر چھوٹنے کے بعد یہ فرار ہو گیا پانچ سالوں سے اس کو تین جیلوں کی جیسل میر باڑ میر اور بالوترا کی ٹیمیں کھوستی رہی یہ پولیس کی آنکھوں میں دھول جھوک کر لہاتار گائب رہا پچیس اجار روپے کا انہم گوشتی ترہیس پر جیسل میر پولیس کی طرح سے اپرادی کو پکڑنے کے لیے جو آپریشن چلائے گیا اس کا نام رکھا گیا تو آپریشن پیرادوکس پیرادوکس کا مطلب ہوتا ہے ویروضہ باس اس کے نام اور اس کے کرموں میں جو ویروضہ باس ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو چھتن کوٹ نام دیا گیا تھا وہ نام تھا آپریشن پیرادوکس نام دانسک یعنی دینے والا لوٹنے والا چھوڑی کرنے والا یعنی لینے والا تو اس ویروضہ باس کو دیکھتے ہوئے اس کے آپریشن کا نام